پاکستان کی اس حالت کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ پاکستانی کہہ رہے کہ ملخ کی اس بدحالی کے ذمہ دار بھی خود پاکستان کے لوگ ہی ہیں پاکستان اس وقت بارود کے دھیر پر بیٹھا ہوا ہے کبھی بھی پاکستان اپنے ہی بارود سے بس مو سکتا ہے کیونکہ اپنی بدحالی کے لیے پاکستان نے پچھلے پچھتر برسوں میں ہر آتم گھاتے انتظام کیا ہے پاکستان کیوں بنا ایک تباہ ملخ؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ دیکھئے اب اس رپورٹ میں آتن کباد کا سرطات دانے دانی کو مہتا پاکستان بدھا آگے کیا ہوگا؟ پوچھتی ہے وہاں سباہی کا کون ذمہ دا؟ پاکستان پورا ساتل میں کس نے پہنچا؟ کہتے ہیں کہ جب اسی بتاتی ہے تو چاروں طرف سے آتی ہے پاکستان کی ساتھ ان دنوں یہی اگر رہا ہے پاکستان پر ایک ساتھ کئی سن کٹھا گئے جنہ کا ملک کئی وطیبتوں میں ایک ساتھ بز گیا ہے پاکستان اپنی ہی بنائے چال پر پستا جا رہا ہے پاکستان کی اس حالت کے لیے خود وہی سمیدار ہے آپ پوچھیں گے کیسے؟ تو گنتیں جائے ہیں نمبر ایک آتنکباد اور کٹھا تا نمبر دو بھارت سے خراب رشن نمبر تین چین سے نردی نمبر چاہ پاکستان میں ایک رہیوت کا محور نمبر پانچ لگاتار راجلیسی کے احسر تا نمبر چھے ضروعت سے زیادہ کر نمبر ساہ گرپشن اور کاہلی نمبر آج صدی کی سب سے بڑی بار نمبر نو پاکستان سرکار کی ناکار اور نمبر تن جھوٹ اور پاکھنٹ کا سہار پاکستان کے موسپانسور ہی بولک پر قبضہ کرنے والے اس کا اعلان بھی گفت چھتے پاکستان کو اس کے پالتو آتنگ کی ارجگر اور سپولے ہی پشلے ساڑھے ساڑھے دشتوں سے جس رہے تارگٹ پر پاکستان کی سرکار بھی اور سینب ایک طرف جنرلینڈ میں بگاوت کیا تھی تو وہی پاکستان بیو کی چھننے کا ڈرپی ملک کنگالستان بن چکا ہے پورے دیش میں موقع سی کالم تباہی کا تانڈا اب تو ایک ایک بنیادی چیزوں کا سنکٹ لیکن اس کا سب سے بڑا سمیدار آنکھیں کون تو پاکستانیوں کی زبان پر بھی پہلے نمبر پر آتنگباد اور تنشتگردی کا نام بھی آتا ہے پاکستان نے پچھلے پچھتر برسوں میں جو گویا ہے وہی کاٹ رہا ہے آتنگباد اور جہادی سوچ کو پاکستان نے لگاتار پڑھاوا دیا اسے پالا پوسا اور بھسماسوں بننا دی اب وہی آتنگباد پاکستان کے لیے مصبت بن گیا ہے افغانستان بورڈر سے لے کر ایران بورڈر تک پاکستان کے لیے اس کے پالے پوسے گئے آتنگ کی سنکھن ہی بڑا خطرہ بن گئے جی ٹی پی تو پاکستان میں نئی سرکار کا اعلان بھی کر چکا ہے آتنگباد اور کٹرتا کے بعد پاکستان کی بدھاری کے لیے ذمہ دار ہے بھارت سے لگاتار دشمن اور بھارت کی شکروں چین سے نزدیک پاکستان چین کے شاتر چال میں آ کر ہمیشہ بھارت کی خلاف ساجشیں کرتا رہا ہمیشہ بھارت کی خلاف جن کے حالات پیدا کرتا رہا دیکھن اکل بھی تب چھکانے ہیں جب پاکستان کا سب کچھ لٹوٹ گئے جب پاکستان گاری بن گیا ہے جب پاکستان کی بار شرمندہ ہونے کے لیے شرم بھی نہیں بچی ہے موسیقی